اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفان شاہین سے قبضے سنیے حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے وفاقدار حکومت میں جاری تمام ترقیاتی منصوبی مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے سعودور وزیراعظم نے بلوچستان کے ظلہ شیرانی میں بس حادثے پر جس میں انڈیس افراد جانبہ ہوئے گیرے دکھ اور افسوس کا احسار کیا ہے پنجاب حکومت اور وفاقدار حکومت کی انتظامیہ نے عوام کی سہولت کے لیے کاروبار بند کرنے کے عقاد اکار کو عیدالعزہ تک موطل کر دیا ہے تورمک کے مقام پر مٹے کے تودے گرنے کے باعث چگلوڑ سکردوڑ ہترہ کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے گل جماعتی حریت کونفرس آزاد جمعہ کشمیر شاخ نے پچاس سے زائد کشمیریوں اور حریت نماؤں کو بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقل کرنے پر تشویح ظاہر کی ہے آج اس رات نے گلگل بلتستان کو نو کے مقابلے میں دس گول سے ہرا کر شندور پولو ٹورنمنٹ جیت لیا اور ممتاز پنجابی لوگ گلوکار عالم لوہار کی تیتالیس امبرسی آج منائی جا رہی ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم شاہباز شریف نے وفاقد اور حکومت میں تمام منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں اورنج لائن بلو لائن اور گرین لائن پر مشتمل میٹرو بس سرویس سمیت مفاقد دار حکومت میں جاری مختلف ترقیات منصوبوں کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے میٹرو بس کے لیے قرائوں میں کمی کے بعد ایک مربوط ترقیقار وضع کیا جائے انہوں نے فیض امد فیض ٹرمینل ایچ نائن سستام آباد ائرپورٹ تک اورنج لائن میٹرو بس سرویس کی تزین ورائش مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی انہوں نے بارہ کہو پاس پر ترجیحی بنیادوں پر کام کا آغاز کرنے کی ہی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ منصوبے میں شفاق بولی یقینی بنائی چاہے اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ کورال سے پیمس تک دیس کلومیٹر پر مشتمل بلو لائن میٹرو بس سرویس افتتہ کے لیے تیار ہے اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ راول چوک فلائی اور وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق روامہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا جبکہ سام آباد ایکسپریس وے کی مرمت اور اس کی توسیر جلد شروع کی جائے گی سردر ڈاکٹر آریف الوی اور وزیراعظم شاباز شریف نے بلوچستان میں جوب کے نزدیک ایک بس حادثے میں قیمتی جانوں کے زیان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے سردر اور وزیراعظم نے حادثے میں جانبہ خونے والے افراد کے خاندانوں سے اظہار تذیت کرتے ہوئے مرمین کے لیے دعا مغفرت کی انہوں نے زخمیوں کی جلسے تیابی کی بھی دعا کی وزیراعظم آفیس کے میڈیا ونگ نے ایک پریس لیز میں کہا کہ وزیراعظم نے حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فوری اور بیٹرینٹی بیمداد کی فراہمی کی ادائیت کی اور زور دیا کہ اس حوالے سے تمام اختمات مکمل کیے جائیں اسلام آباد سے کوئٹا جانے والی بس شوب کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی تھی جس سے انیس مسافر جنبہ اور چودہ زخمی ہو گئے تھے بلوچستان کے وزیراعظم امیر عبدالقودوس بزنجو نے کوش کے علمناک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے آج اپنے ایک تازیتی پیغام میں انہوں نے زل انتظامی کو ہدایت کی کہ وہ زخمی مسافروں کو بہترینٹی بھی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کیا پنجاب کے وزیراعظم حمزہ شاباش نے عزد الازہ کے موقع پر عوام اور کاروباری برادری کے سہولت کے لیے صوبے بھر میں مارکیٹی اور بازار رات نو بجے بند کرنے کی پابندی اٹھا لی ہے لہور میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اید الازہ تک نافذ العمل رہے گا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے یہ فیصلہ لوگوں کو قریداری میں سہولت دینے کے لیے کیا ہے وفاق دار حکومت اسلام آباد کی انتظامیہ نبی دلازہ کی آمد پر اس ماہ کی دستاریخ تر کاروبار بند کرنے کے وقت کار معتل کر دیئے ہیں دوکانوں اور کاروباری اداروں کو بند کرنے کے ساتھ کا حکمات اس ماہ کی گیارہ تاریخ سے لاغوں ہوں گئے وفاق حکومت کی توانائی کی حالیہ بورہن سے نمٹنے کے لیے فیصلوں کے مطابق اسلام آباد انتظامیہ نے مارکیٹوں شاپنگ مالز شادی ہال اور ریسٹورنٹ کھولنے کے وقت میں بھی کمی کر دی تھی پنجاب کے وزیر مالک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے خارجہ پولیسی کو سیاست مقاسز کے لیے استعمال کیا اور اپنی حکومت بچانے کے لیے غیر قانونی راستے اختیار کیے پنجاب کے وزیر داخلہ اتا تارڈ کے ہمراہ آج دہور میں ایک مشتر کا پریس کون فرس اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مران خان عوام اجتماعات میں اپنے خطابات کے دوران راستی اداروں کو دباؤں ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نئے نئے چھوٹ بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے انتخابات پر بھی نظر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس موقع پر اتا تارڈ نے کہا کہ تحریک انصاف نیریاستی اداروں کے خلاف مہم شروع کرنے کے لیے یوٹیوبرز کو قومی قزانے سے اربو روپائے ادکے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے محکمہ انصداد بدنوانی نے زمین پر غیر قانونی قبضے پر فراغوگی کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے یہ خبریں آپ نے جو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نیشنل ہائیوی آتھورٹی کو ہدایت کی ہے کہ وفات پا جانے والے ایک ملازم کی بیوہ کو مزید طاقیت کے بغیر وزیراعظم کے معاملتی پیکش کے تحت ملازمت دی جائے اور تیس روز کے اندر سمل درامت کے ریپورٹ وفاق محتصب کے پاس جمع کرائی جائے تفصیلات کے مطابق بیوہ نے نیشنل ہائیوی آتھورٹی کو مطلوبہ دستویزات کے ساتھ ملازمت کی درخواستی تھی تاہم اسے ملازمت نہیں دی گئی مایوس ہونے پر اس نے وفاق محتصب سے رجوع کیا جنہوں نے اسے ملازمت دینے کے حکمات جاری کیے تاہم ان ایچ اے نے فیصلے پر عمل درامت کے بجائے صدر کے پاس اپیل دائر کر دی صدر نے وفاق محتصب کے فیصلے کو برقرار رکھا اور ان ایچ اے کو تیس روز میں اس پر عمل درامت کی ہدایت کی ٹورمک کے مقام پر مٹی کے مزید دو تودے گرنے سے جگلوڑ سکردو روڈ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گئی ہے اور سڑک کی بحالے کی کاروائی کے دوران ایف ڈبلی او کی مشنری کو بھی انقصان پہنچا ہے ڈیپٹی کمیشنر سکردو کریمداد نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سڑک آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں ٹریفک کے لیے کھولتی جائے گی ادھر گلگت ہنزہ روڈ بھی برساتی نالے میں تغیانی کے باعث حسن آباد ہنزہ کے مقام پر بند ہو گئی ہے تاہم چھوٹی گاڑیوں کی مرتضابات سے باراستہ شہریار نگروادی آمد و رفت جاری ہے دیامیر کی زل انتظامیہ نے سیاہوں کے لیے بابو سر بینگلو ٹریک کھول دیا ہے اس سے بابو سر میں سیاحت اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں مدد ملے گی کل جماعتی حجیت کانفرس کی آزاد جمعہ کشمیر شاخ نے حریت رہنماؤں محمد یوسف فلاہی آدل زرگر داؤد زرگر اور ڈاکٹر محمد شفی شریعتی سمیت پچاس ساید کشمیریوں کی کورٹ بلوال جیل جمعہ سے بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے کل جماعتی حجیت کانفرس کی آزاد جمعہ کشمیر شاخ کے کنویرر محمود احمد ساغر نے ایک بیان میں انسانی حقوق کے ممتاز کارکن محمد احسن انتو کو سرینگل چیر سے جمعہ کی کورٹ بلوال منتقل کرنے پر بھی افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے اپنے غیر قانون زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں مظالم کو چھپانے کے لیے ذرائع ابلاغ پر بھی پابندیاں آئیت کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے کارکن کی گرفتاری آزادی اظہار کی کھلے قلاف ورزی ہے روس میں یکرین کی سرط کے قریب واقع شہر بیک لوڈ میں دھماکوں کے باعث کم سے کم تین افراد دھلاک اور درجنوں گھر دھماہ ہو گئے علاقے کے گورنر نے اپنے ٹیلیگرام پیغام میں کہا کہ کم از کم گیارہ رہائشی مارٹوں میں انتالیس نجی گھروں کو نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ یکرین نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مشرقی یکرین میں اپنی آخری اہم شہر کا کنٹرول بھی روسی فوج کی ہاتھوں کھو سکتا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انٹینیو گھوٹریس نے لیبیا کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد سے گریس کریں اور ملک میں امن و امان برقرار رکھیں ترجمان کے مطابق سیکرٹی جنرل کو ترابزس ٹوبرک اور بن آباد بن غازی سمیت لیبیا کے متعدد شہروں میں جاری مظاہروں پر تشویش ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سربارہ نے مظاہرین پر زور دیا ہے کہ وہ پرتشدد کاروائیوں سے گریس کریں اور سیکیورٹی فورسی سے کہا کہ وہ سبرو تہم ملکہ مظاہرہ کریں شیطرال نے آج گلگت بلتستان کو نو کے مقابلے میں دس گل سے ہرا کر شندور پولر ٹورنمنٹ جیت لیا ہے فرنٹیر کورڈ نوٹ کے انسپیکٹر جنرل میجر جنرل آدل یامین نے جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے اس موقع پر شترال اور گلگت بلتستان کے روایتی رقص بھی پیش کیے گئے بڑی تعداد میں مقامی اور بیرن ملک سے آئے سیاہوں نے میلے میں شرکت کی معروف پنجابی گلوکار عالم لوہر کی تیتالیس ورسی آج منائے جا رہی ہے وہ انیس سو ٹائیس میں پنجاب کے زلہ گجرات کے گاؤں اچھ میں پیدا ہوئے انہوں نے چمٹے کے ساتھ گلوکاری میں نئے انداز متعرف کر آیا عالم لوہر نے ہیر وارش شاہ کے علاوہ سیف الملوک اور جبنی سمیت مختلف گانوں میں شہرت حاصل کی انہیں حکومت پاکستان کے طرف سے انیس سو اناسی میں تمغہ حسنے کارکردگی سے بھی نوازا گیا محکمہ موسمیات کی پیشکوئے کے مطابق آئیدہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اسلامی موسم گرم اور مرتوب رہے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.ju.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیز اوفیشل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راس ویڈیو سیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں